شادی خدا کا منصوبہ ہے it is god's design شادی ہماری ثقافت کی پیداوار نہیں ہے کئی دفعہ ماں باپ جب بچوں کے رشتے کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی دیکھو اے معاشرے دیئے ذمہ داریاں نے اینہ نو پورا کرنا ہے نہیں شادی کا آئیڈیا یہ خیال یہ تصور کسی ثقافت یا کلچر نے نہیں دیا نہ ہی یہ حکومت کا خیال تھا کسی گورنمنٹ کا آئیڈیا تھا کہ دنیا میں مرد عورتیں کلے ہی لگے پھر دے رہے چلو اینہ دے آپس ویاہ کرانے شروع کرو ایک قانون پاس کرو پارلیمنٹ سے کہ آج تو مرد دی عورت نہ شادی ہوئے گی یہ کسی حکومت کا کسی گورنمنٹ کا بھی خیال نہیں تھا نہ ہی یہ کسی سماجی تنظیم کا اجاد کردہ نظریہ تھا نہ ہی یہ والدین کے ذہن میں آیا نہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شادی کا آغاز خدا کے دل اور دماغ سے ہوا شادی کا منصوبہ خدا کا منصوبہ ہے یہاں لکھا ہے کہ جب آدم اور ہوا کی ملاب کا ان کے اکٹھ کا ان کی شادی کا منصوبہ خدا نے بنایا تو اس نے اس سے پہلے آدم کو دیکھا اس پر نظر کی اور اس نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں خدا نے آدم کی تنہائی اس کے اکیلے پن اور اس کے ساتھی کی ضرورت کو محسوس کیا اور فیصلہ کیا کہ میں آدم کے لیے ایک مددکار بناوں گا اور یہ آدم ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ آدم اور ہوا سے جو بچے پیدا ہوئے یہ ان کا باپ کہلایا اور صرف انہی کا نہیں بلکہ تمام نسلے انسانی کا باپ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ میں آدم کے لیے مستقبل کے باپ کے لیے ایک مددگار بناوں گا ہمارے کلچر میں سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو مرد کی مدد کی ضرورت ہے عورت کمزور ہے ناتوا ہے اسے مرد کی مدد کی ضرورت ہے ماں کو باپ کی مدد کی ضرورت ہے لیکن کلام بتاتا ہے کہ ابتدا میں یہ مرد تھا یہ باپ تھا جس سے عورت کی مدد کی ضرورت تھی اور یہاں پر عبرانی میں مددگار کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایزر ایزر اور ایزر یعنی مددگار یہ وہی لفظ ہے جو پرانے اہد نامے میں خدا کے لیے استعمال ہوا ہے جب خدا اپنے لوگوں کا مددگار بن کر ظاہر ہوتا تھا جب ضرور نویس کہتا ہے خدا میرا مددگار ہے تو وہاں لکھا ہے عبرانی میں خدا میرا ایزر ہے سو عورت خدا کی نظر میں کمسور نہیں ہے بلکہ وہ اپنے شوہر کی اور اپنے بچوں کے باپ کی مددگار ہے شادی خدا کا منصوبہ ہے یہ خدا کی سوچ کی تخلیق ہے یہ خدا کا خواب تھا جس کی تعبیر آدم اور ہوا کی تخلیق کی صورت میں ہوئی